ایک اور بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار پہچان ایسی ہیں جن کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو ساری دنیا کا پالانہار ہے ہمارا خالق و مالک ہے آقا و مولا و مربی ہے اس کے بعد کروڑ و درود و سلام ہو جائے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی دولت ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے حضرات میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور ایک حدیث تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر منافق کا ٹھکانہ اور منافق کے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ منافق کہتے کس کو ہے ایک ہوتا ہے ایمان اور اس اس کی زد ہے کفر مومن ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن اندر اور باہر دونوں ہی ایک ہو دل سے یقین رکھتا ہو اللہ پر ایمان لاتا ہو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو یہ تو دل کی بات ہے کہ یہ دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے اسی طرح جو اور اس کے جزئیات ہیں اس پر ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے سانسانت یہ تو باطن کا تعلق ہوا لیکن اس کے سانسانت ظاہر میں بھی اس کا اقرار کرے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور اس کے سانسانت اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو اب اس کا باطن اندر اور اس کا ظاہر یعنی باہر یہ دونوں ہی ایک ہی طرح کہے اس کو ایمان والا کہتے ہیں اور مومن کہتے ہیں اس کو اور اس کے مقابلے میں کفر ہے کفر کا مطلب ہے انکار کرنا جو اللہ کو بھی نہ مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول نہ مانے ان کا بھی ظاہر اور باطنیک ہیں دل میں بھی وہی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے اور اپنے عمل سے بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے جب اسلام دنیا کے اندر پھیلا اور پھیلنا شروع ہوا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ چلے گئے تو مکہ کے اندر یا تو ایمان والے تھے یا تو کافر تھے لیکن جب مدینہ کے اندر اسلام روز بروز بڑھتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور اسلام پھیلتا گیا تو پھر ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا جن کو قرآن اور حدیث کی استلاح میں منافق کہا گیا اے لوگ ایسے تھے کہ ظاہر میں یعنی اوپر اوپر کلمہ بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے قرآن بھی پڑھتے تھے لیکن دل ان کا مسلمان نہیں تھا دل پر دل سے یقین نہیں رکھتے تھے ان کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ ابھی اسلام کو قوت مل رہی ہے تو ہم اسلام کے ساتھ ہیں اور جب اسلام کی قوت ختم ہو جائے گی جب کفر کا غلبہ ہو جائے گا مومن کمزور ہو جائیں گے تو ہم کفر کے ساتھ مل جائیں گے دونوں طرف ہم فائدے میں ہیں تو ایسے لوگوں کو منافق جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا یہ ظاہر میں کلمہ بھی پڑھتے تھے حتیٰ کہ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدامی نماز بھی پڑھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے ایک لڑائی ہوئی غزوہ احد صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے یا مدینہ سے باہر ہم لڑنے کے لیے جائے سبوں کا مشورہ یہ ہوا کہ ہم مدینہ سے باہر جائیں گے لڑنے کے لیے لیکن جو منافق تھے اندر سے ان لوگوں کی رائے ہوئی کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر رہ کر کے ہی لڑیں گے باہر نہیں جائیں گے لیکن اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہم جو ہے مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے سب نکلے ساتھ یہ منافقین لوگ بھی نکلے لیکن کچھ دور جانے کے بعد آدھے راستے پہ جا کر کے لوگ روک گئے اور ان لوگوں کا جو سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن سبا اس نے کہا کہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر کے ہم لڑیں گے چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا اس لئے ہم باہر نہیں جائیں گے لڑنے کے لئے آپ لوگ جائیے چونکہ اے لوگ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہیں تھے تو جو عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوتا ہے جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایسے گروہ کے بارے میں اللہ تعالی نے جو سزا بیان کی ہے وہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہے ایسے لوگوں کے لئے کافر سے بھی زیادہ سزا سخت ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق رہیں گے جہنم کا جو سب سے نچلہ طبقہ ہوگا اس کے نیچے کون رہیں گے منافق رہیں گے جو ظاہر میں نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے لیکن ان کا عقیدہ خراب تھا اللہ پر اور قیامت کے دن پر قبر کے عذاب پر آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر ایمان میں لاتے تھے دل سے لیکن ظاہر میں سب پڑھتے تھے ایسے لوگوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی جہنم کے سات درجے ہیں سب سے نچلے درجے میں منافق اور اس سے اوپر والا درجہ جو چھٹا درجہ ہوگا اس کے میں رہیں گے کافر جو کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں اور کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اسلام کا قرآن کا اللہ کا رسول کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں وہ چھٹے درجے میں اور جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے لیکن ان کا دل مسلمان نہیں تھا لیکن ان کا انجام کیا ہوگا وہ کافر سے بھی نچلے والے درجے میں رہیں گے یہ سزا اسلام پھیلا صحابہ کا دور ختم ہوا تابعین کا دور ختم ہوا تابعین کا دور ختم ہوا ایم مجتہدین محدثین اب جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اب مسلمانوں کے آمال میں ان احتاط آتا گیا مسلمانوں کی ایمان میں کمزوری آتی گئی مسلمان جو ہے اپنے اسلام کی آمال اخلاق اور کردار افعال کو چھوڑنے لگے آہستہ آہستہ اب جو اسلام نے جن آمال کو ضروری قرار دیا تھا ان میں اب سستی کرنے لگے کاہلی کرنے لگے وہ تاہی اور غفلت برتنے لگے تو اب منافقین اب جو ہے محدثین نے اور مفسرین نے ایک استلعہ انتخاب کیا آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر وہ عادتیں پیدا ہونے لگی جو کسی زمانے میں منافق کی عادتیں تھی آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر وہ عادتیں پیدا ہونے لگی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافق کے اندر وہ عادتیں ہوتی تھی وہ عیب ہوتے تھے وہ عیب اب مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے لگے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافق ہوتے تھے ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہے عقیدہ کا منافق ہے ان کا عقیدہ ہی خراب ہے یہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے اگر سچا پکا مسلمان ہوئے بغیر مر گیا تو یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا لیکن بعد میں مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جن کے اندر عادتیں منافق کی ہو گئی ایسے مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ عملی منافق ہے عملی منافق یعنی عقیدہ تو ٹھیک ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر کتابوں پر فرشتوں پر قبر کے عذاب پر قیامت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر یہ تو یقین رکھتا ہے لیکن عمل منافق کے طرح کرتا ہے اب وہ کون کون سی عادت ہیں آج دو حدیث اس کے متعلق میان کرنا چاہتا ہوں ایک تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق سلاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی پہچان تین ہیں منافق کی پہچان آیت المنافق سلاس سلاس کے معنی تین ہیں کہ منافق کی پہچان تین ہیں زیادہ مسلمون امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس پر یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ آدمی نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو خیال کرے کہ میں مسلمان ہوں بخاری کی مطلب جو ہے حدیث کی چھے کتابیں زیادہ مشہور ہیں اور جتنی بھی احادیث کی کتابیں ملتی ہیں ان میں جو ہے سب سے آلہ درجہ کی کتاب بخاری ہے اس کے بعد مسلم ہے اس کے بعد ترمیزی ہے اس کے بعد جو ہے نسائی ہے ابو دعود ہے ابن ماجا ہے اس کو سحاہ ستہ بولتے ہیں حدیث کی چھے کتابیں ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کتابیں احادیث کی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آیت المنافقی صلاح سن امام بخاری نے جو حدیث نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ آیت المنافقی صلاح سن منافق کی پہچان تین ہے وہ کیا ہے اذا حدسہ قذابہ جب بات کرے جھوٹ بولے جھوٹ بولنا کس کی عادت ہے منافق کی عادت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حدسہ قذابہ جب بھی بات کرے کیا کرے جھوٹ بولے اذا حدسہ قذابہ حدسہ کے معنی بات کرنا اذا کے معنی جب بھی وہ بات کرے قذابہ جھوٹ ہی بولے وہ پہلی پہچان اور دوسری پہچان ہے جب وعدہ کرے تو وعدہ کو توڑ دے وعدہ خلافی کرے وعدہ کو پورا نہ کرے یہ منافق کی دوسری پہچان ہے وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرے وعدے کے خلاف کرے وَإِذَا وَعَدَا أَخْلَفَ وَعَدَا کر کے وعدے کے خلاف کریں وعدے کو پورا نہ کریں یہ منافق کی دید دوسری پہچان ہے اور تیسری پہچان ہے وَإِذَا اَتُمِنَا خَانَا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کریں کوئی بھی امانت مسجد کی امانت ہو مدرسے کی امانت ہو کسی دوسرے کی امانت ہو کوئی بھی امانت ہو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے امانت میں خیانت کر رہا ہے یہ منافق کی کئی پہچان ہو گئی تین جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرے وعدے کے خلاف کرے لیکن یاد رکھئے گا وعدہ جو ہوتا ہے اسرک نیک کاموں میں ہوتا ہے اگر کوئی جو ہے گناہ کرنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ شریعت میں محتبر نہیں ہے کہ میں تمہارے صدقل گانا سننے کے لئے جاؤں گا میں تمہارے ساتھ فلم دیکھنے کے لئے جاؤں گا یہ ایک ترہ کا وعدہ ہے لیکن یہ وعدہ کس پر ہوا ہے گناہ پر ہوا ہے اس لئے گناہ کا وعدہ یہ شریعت کے نزدک محتبر نہیں ہے بلکہ ایسے وعدے کو توڑنا ضروری ہے اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے امام بخاری نے یہاں تک بیان کیا لیکن امام مسلم جو دوسرے کتاب حدیث کی اس میں یہ بھی لکھا ہے اگرچہ جھوٹ بولنے والا اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی کرنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہے مسلمان بھی سمجھے تب بھی اس کے اندر منافق کی تین عادتیں موجود ہیں تو سوچئے کہ یہ منافق کی تین عادتیں ایسے لوگوں کو جس کے اندر یہ تین عادتیں پائیں جائیں گی یا تینوں میں سے ایک بھی پائیں جائے گی عادت ایسے لوگوں کو کیا کہہ جائے گا عملی منافق ہے شریعت میں ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ عمل کے اعتبار سے منافق ہے عمل کیسا کرتا ہے منافق والا کر رہا ہے بہت سارے ہیں منافق کی پہچان ہیں کتوب احادیث کا متعالیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریبا منافق کی علامت اور منافق کی پہچان ستر سے زائد ہے منافق کی پہچان ستر سے زائد ہے تو وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرے اور جب بھی بات کرے جھوٹ بولے اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے ایک اور بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار پہچان ایسی ہیں جن کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا کانا منافقا خالصا آج کے ڈیٹ میں آج کے دور میں ہم کسی کو اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے عقیدے کے اعتبار سے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوگا اس پر جنت حرام ہے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوگا اس پر جنت حرام ہے چونکہ وہ کافر سے بھی زیادہ بڑا گنہگار ہے اور آج کے دور میں جو مل رہے ہیں یہ کیا ہے عملی منافق ہے یعنی عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن عمل منافق والا کر رہا ہے یہ توبہ کرے گا ان باتوں سے اگر توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں بھیج کر کے اس کی اچھی طرق سے دھلائی صفائی ہو کر کے پھر جنت میں ڈال دے لیکن یہ جنت میں جائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ لیجئے ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق جیسے اللہ کے رسول کے دور میں تھا اور آج کے دور میں جو ہے وہ ہے عملی منافق ہے تو پکا مسلمان لیکن کامل مسلمان نہیں ہے ان کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن مکمل ایمان والا نہیں ہے یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اربع ام چار باتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ باتیں پائیں جائیں گے کانا منافقا خالصا پکا منافق ہوگا یہ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَسْلَةٌ مِّنْهُنَّا كَانَتْ فِيهِ خَسْلَةٌ مِّنْهُنَّا اور جس کے اندر ان چار باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے گی تو وہ منافق کی ایک بات پائی گئی اس کے اندر حَتَّى يَدَعَحَا جب تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ نہ دے وہ کون کون سی بات ہے ایک بات تو وہی ہے کہ اِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا اِذَا حَدَّسَا قَذَبَا وَعَدَا کرے جب بھی بات کرے جھوٹ بولے وَإِذَا اَتُمِنَا خَانَا یہ ہے وَإِذَا عَاهَدَا غَدَرَا جب وَعَدَا کرے تو وَعَدَے کو پورا نہ کرے یہ دو باتیں تو پچھلی ہو گئی اور تیسری بات یہ بھی ہوگی جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے اس میں چوتھی بات یہ آگئی ہے جو بیان کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم لوگ اس بات کے اندر زیادہ ملوث ہیں وہ کیا ہے منافق کی یہ چوتھی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جھگڑا کرے تو بعد بات پر گالی گلوچ کرے وَعِدَا خَاسَ مَا فَجَرَا جب جھگڑا کرے تو جھگڑے میں گالی دینے لگے ایک دوسرے کو یہ منافق کی پہچان ہے آج جو ہے ہم اپنی اولاد کو بھی اپنی بیوی کو بھی اپنے بھائی کو بھی اپنے پڑوسی کو بھی کسی کو ہم بخشتے نہیں ہیں نماز پڑھنے والا کیا نماز نہیں پڑھنے والا کیا مومن کیا اور غیر ایمان والا کیا حاجی کیا غازی کیا اب ہماری زبان پر ہمیں کنٹرول نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمی یہ منافق کی پہچان ہے کہ جب بھی یہ جھگڑا کرے گا تو جھگڑا کرنے کے وقت جو ہے ایک دوسرے کو گالی دے گا یہ منافق کی پہچان ہے یہ ایک منافق کی پہچان ہے یہ عملی اعتوار سے منافق ہے اگر کسی کے اندر جھوٹ بولنا بھی پایا جاتا ہے وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کرنا پایا جاتا ہے اسی طریقے سے جب امانت رکھی جاتی ہے خیانت کی کرتا ہے یہ اور بعد بعد پر جو ہے ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو قانہ منافقا خالصا یہ عملی اعتبار سے پکتا منافق ہے عملی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے یہ جو عمل کر رہا ہے عمل کے اعتبار سے یہ پکتا منافق ہو گیا ہے اب ظاہر سی بات ہے جو عمل کے اعتبار سے پکتا منافق ہو گیا ہے تو اب دوسرا اسٹوپ اس کا کیا رہ گیا ہے اعتقادی منافق رہ گیا ہے ہر عمل جو آدمی کرتا ہے اس عمل کا ایک اثر ہوتا ہے جیسے آپ زہر کھاؤگے تو زہر کا ایک اثر ہوتا ہے آگ پہ ہاتھ ڈالوگے تو آگ کا ایک اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر پانی میں جو ہے کود جاؤ گے تو پانی کے اندر بھی ایک اثر ہے کہ پانی ڈوبو دیتا ہے اگر اوپر سے زمین پر کود ہوگے تو زمین ڈوبو تو ہوتا نہیں ہے لیکن کمزور کو توڑ ضرور دیتی ہے تو ہر چیز کے اندر ہر عمل کے اندر ایک اثر ہے ایسے ہی آپ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں یا ایسا منافق والا کام کر رہے ہیں تو یہ عمل کے اعتبار سے کر رہے ہیں اب یہ اس عمل کا ایک اثر ہوتا ہے یہ آپ کو جو ہے عمل کے اعتبار سے منافق بنایا ہے اب آہستہ آہستہ آپ کے عقیدے کو بگارے گائیے عقیدے کو بگارے گائیے چونکہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے جیسے دنیا کے اندر آج انسانوں کو دولت رہنے کے باوجود ایسی رہنے کے باوجود نرم نرم گدے رہنے کے باوجود یار کنڈیشن روم رہنے کے باوجود سکون حاصل نہیں ہے ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے تو سکون آپ دنیا کی دولت میں ڈھولوں گے تو وہ سکون کبھی نہیں ملے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نیند کی گولی کھائے بگر نیند نہیں آتی ہے تو نیند یہ جو قدرت کی چیز ہے اللہ کی چیز ہے اور اللہ تعالی نے نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اب وہ نیند جو ہے آپ نرم برم گدوں پہ اچھے اچھے پلنگوں میں ڈھولوں گے کہ اس میں ہم سو جائیں گے تو ہم کو نیند آ جائے گی وہ نہیں ملے گی تو پھر سکون کہاں ہے سکون اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی یاد میں ہے جیسے ایک جماعت والوں نے کارگزاری سنایا کہ ہماری ایک جماعت باہر ملک امریکہ گئی تو وہاں پر جو ہے وہاں چکے مسجدوں میں بہت جماعتیں کم ٹھہرتی ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں یا تو دیگر جگہ میں تو ایک جگہ میں وہ ہوتل میں کہیں پر جو ہے تعالیم کر رہتے ہیں آپس میں چار پانچ آدمی بیٹھ کر کے وہاں سے کوئی غیر مسلم گزرا انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ آپس میں کیا کرتے چلو میں بھی تھوڑا سن لیتا ہوں یہ جا کر کے بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے ان لوگ کی باتیں سن کر کہ اس کو نیند آ گئی اور ایسی نیند آئی کہ کہ گھنٹہ تک وہ سوتا رہا جب اس کی آنکھ کھلی تو اس آدمی نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کوئی نیند کی گولیات دی تھی بولا نہیں بولا ہم ٹیبلٹ کھا کر کہ ہم کو نیند نہیں آتی ہے اور تم لوگ یہ بات سن کر کہ ہم کو نیند آ گئی بڑا تعجب ہوا اس کو چونکہ وہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اور جہاں پر اللہ کی رحمت اتر گی تو وہاں آدمی کو سکون ملے گا تو ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے رات دن ہم جھوٹ بولتے رہیں گے تو آہیستہ آہیستہ ہمارا عقیدہ خراب ہوگا اور عقیدہ خراب ہونے کا مطلب ہے آخرت کو برباد کرنا آج ہم جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ یہ جھوٹ بولنا منافق کی عادت ہے اور اسی طرح وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہیں کرنا کسی طریقے کا بھی وعدہ ہو کسی سے ہم نے قرضے میں پیسہ لیا اور پیسہ لینے کے بعد کہا کہ فلا دن دے دیں گا اور نہیں دیا تو یہ وعدہ خلافی ہے یہ وعدہ خلافی ہے ہاں اس میں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس انتظام نہ ہوتا آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ ہم نے ٹائم تو لیا تھا لیکن مجھے اور ایک ہفتہ کا ٹائم دے دیجی آپ تو یہ اگر وہ آپ کو ٹائم دے دیتا ہے تو پھر یہ وعدہ خلافی نہیں ہے چونکہ آپ نے اس سے ٹائم مان کر کے لیا اور دوسری طرف کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ لینے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور آ کر کے کہے کہ بھائی ہم نے تو آپ سے ایک مہینے کا وعدہ لیا تھا لیکن ہمارے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہوا ہے آپ مجھے ایک مہینے کا اور ٹائم دے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دینے والے کو چاہیے کہ قرض لینے والا جو وقت مانگنے کے لیے آیا ہے اسے وقت دے دے سمجھ لیں اور ایک قرض دینے کی فضلت بیان کرنا ہوں چاہے کہ آج لوگوں کو قرضہ مل نہیں رہا ہے آج کل لوگ مالدار آدمی کو قرضہ دے رہے ہیں اگر غریب آدمی مانگنے کے لیے چلا جائے تو یوں دیکھا جا رہا سماج کے اندر کہ غریب کو یہ سوچ رہا کل مر جائے تو ہم کو کیا دے گا ہو کہاں سے دے گا ملے گا نہیں تو مالدار مالدار کو قرض دیتا ہے مالدار مالدار کو ہدیہ دیتے ہیں جیسے کل ایک آدمی نے بتایا برہروا میں کہ یہاں فلا کی شادی تھی تو ایک آدمی آیا تو ڈیڑھ لاکھ روپے کا گفت دے کر کے چلا گیا چونکہ وہ بھی مالدار وہ بھی مالدار غریب کو ڈیڑھ نہیں آنا دے ڈیڑھ پیسہ نہ دے اور وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا حدیہ دیا تو چونکہ مالدار مالدار کو دے گا سارے مالداریں اسے نہیں ہوتے نیک ہوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا مالدار ہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسا مالدار ہو تو پھر ان کی کیا کہنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا مالدار ہو تو قرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دینے والا آپ نے کسی کو سو روپے کا قرض دیا ایک ہزار روپے کا قرض دیا پانچ سو روپے کا قرض دیا یہ قرض جو آپ اس کو دے کر کے رکھے ہیں تو جتنا دن تک دے کر کے رکھے ہیں ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا سواب مل رہا ہے ارے پانچ سو روپے دے دیئے مسجد میں یا مدرسے میں مان لیجئے تو پانچ سو روپے ایک مرتبہ دے دیئے تو ایک ہی مرتبہ نہ سواب مل گیا جتنا ملنا چاہیے آپ کو اور تو نہیں ملے گا لیکن آپ پانچ سو روپے کسی کو ادھار دے کر کے رکھے ہیں تو جتنا دن تک آپ کا پیسہ اس کے پاس رہے گا روزانہ پانچ سو روپے صدقہ کرنے کا سواب ملے گا آج لوگ قرضہ نہیں دے رہاں بہت سارے لوگ آ کر کے کہتے ہیں سوت پر جاؤ لینے کے لئے تو دینے کے لئے تیار ہے وہی آدمی لیکن اس سے قرضہ مانگو تو دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ جو گناہ ہم رات دن کر رہے ہیں جھوٹ بولنا وعدے کو توڑنا اور جو ہے امانت میں خیانت کرنا بات بات پر گالی دینا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی رسول کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے تاجب ہوا اس کو سن کر کے کہ کوئی ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی نہ دو تو ایک صحابی کھڑے ہو گیا اور کہا کہ اللہ کی رسول کوئی اپنے ماں باپ کو جس کے پانی سے وہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے اجھے دنیا نظر آئی اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ دنیا میں نہیں آسکتا تھا جو ذریعہ بنا دنیا میں آنے کا سوچئے کہ کیسے ہی ایمان والے ہوں گے ہمارے جیسے ائر کنڈیشن بیٹھنے والے اور اس طرح کے پنکھے میں اور اس طرح کی خوبصورت مسجدوں میں بیٹھنے والے مسجد تو بہت خوبصورت ہو گئے لیکن ہم لوگوں کا دل خوبصورت نہیں بنا اللہ کی رسول نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ڈائرٹ گالی نہیں دے سکتا ہے تو جب جھگڑا کرو گے تو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو دوسرے کے ماں باپ کو تم گالی دیتے نہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا تو اس کا مطلب تم ہی اپنے ماں باپ کو گالی دیے بات نہیں سمجھ رہے اور آج کا ڈیٹ رہتا ہے کہ ڈائرٹ گالی کیا وہ تو مان رہا ہے تین بیٹا چار بیٹا رہنے کے باوجود یہ ہے ماں کو وقت پر کھانے نہیں مل رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمتا ہے ایک طریقہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کہ یہ بھی کہ آپ دوسرے کو گالی دے رہے ہیں دوسرے کے ماں باپ کو جھگڑا کرتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے آپ نہ اس کو گالی دیتے ہیں نہ وہ آپ کو گالی دیتا تو گویا کہ آپ اپنے ماں باپ کو ہی گالی دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا آج کی اس تقریر میں ہمیں کیا ملا کہ منافق کی عادتوں سے بچنا ہے وہ کیا ہے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرنا ہے اور وعدے کو نہیں پورا کرنا یہ کیا ہے منافق قیادت ہے اور امانت رکھی جائے تو امانت کو خیانت نہیں کرنا ہے جس کی وہ امانت ہے اس طرح اسی طریقے سے پہنچانا ہے اور اسی طریقے سے جب جھگڑا ہو تو کیا کرنا ہے خوب گالی دینا ہے بعد بعد پر اپنے بیٹے کو گالی دینا ہے اپنی بیوی کو گالی دینا اللہ کے رسول اللہ نے فرمائے یہ منافق نہیں پہچانے آج آپ گالی دے رہے ہو تو آپ کا بیٹا گالی سن کر گالی ہی سکھ رہا نا بات یہ ہو گئی یہ چار باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے رسول اللہ نے فرمائے یہ چار باتیں جنس کے اندر پکا منافق ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ ان تمام چاروں کے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے ایک دم بلکل گالی نہیں دیں گے کسی کو بھی انشاءاللہ اور اللہ سے توبہ بھی کریں گے اگر گالی دے چکے ہیں جھوٹ بول چکے ہیں تو اللہ سے کیا کریں گے توبہ کریں گے معافی مانگیں گے اللہ سے اور جس آدمی کو گالی دے دی ہیں اگر اس کو تکلیف پہنچئے تو زندہ رہتے ہوئے اس سے معافی مانگ لیجئے تاکہ کسی کو آپ کی طرف سے کہنے کہ وہاں پر ضرورت نہ پڑے قبرستان میں فلاہ دی مر گیا چلنے پھرنے میں کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دو اس طرح کی معافی ہرگز معافی نہیں ہوگی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اگر آپ اللہ جو ہے معاف کر دے دل سے کوئی اگر معاف کر دے اس طرح کوئی معافی ہوتی ہے یہ رسم و رواج کو ختم کیجئے دنیا میں رہتے ہوئے آپ جس سے لیندن کیے ہیں اور جس سے کیوئے ایک بات اب آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان تمام چار باتوں سے ہم نصنبہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے